یا حامل القرآن قد خصک الرحمن بالفضل واتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں مرقبات شروع کیے تھے دو یا دو سے زائد بامانی الفاظ کے مجموعے کو مرقب کہتے ہیں پھر ہم نے سمجھا تھا کہ مرقب کی دو قسمیں ہوتی ہیں جملہ مفیدہ اور جملہ غیر مفیدہ جو بات کامل مفہوم دے جملہ مفیدہ ہوتا ہے اور اسے ہم مرقب تام کہتے ہیں اور جو بات کامل مفہوم نہ دے وہ جملہ غیر مفیدہ ہوتا ہے جسے ہم مرقب ناکس کہتے ہیں مرقب ناکس کی اقسام کیا کیا ہیں جار مجرور مرقب توصیفی مرقب اضافی مرقب اشاری اور مرقب موصولہ لاس کلاس میں ہم نے جار مجرور توصیفی اور اضافت کیا تھا آج انشاءاللہ ہم مرقب اشارہ اور مرقب موصولہ کریں گے مرقب اشاری مرقب اشارہ اسم اشارہ اور مشارن الیہ سے مل کر بنتا ہے یہ وہ اسماہیں جن سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسم اشارہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشارن الیہی کہلاتا ہے اس میں اشارہ معرفہ ہوتے ہیں اور مشارن الیہے بھی ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں یعنی مشارن الیہی پر ال لگا ہوتا ہے اور اکثر یہ لکھنے میں محضوف ہوتے ہیں اس میں اشارہ اور مشارن الیہی ایک دوسرے سے جنس، تعداد اور حالت میں مطابقت رکھتے ہیں یہاں لڑکے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بائید قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ قریب کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا مذکر اور موننس بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مذکر بھی ہو سکتی ہے اور موننس بھی اسی طرح سے دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ بائید کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا بھی مذکر مونس دونوں ہوتا ہے چلیں اب ان کی گردانیں بناتے ہیں اس میں اشارہ قریب ہم مذکر کی گردان پہلے بناتے ہیں اس کی رفعی حالت ہوگی نزبی حالت ہوگی زیری حالت ہوگی اب مونس کی گردان دیکھئے رفعی حالت ہوگی نزبی حالت مذکر اور مونس دونوں گردانوں میں آپ نے دیکھا کہ تسنیہ کے علاوہ ساری گردان جامد یا مبنی ہے مبنی کے اعراب کا تائن ہم جملے کے حساب سے کرتے ہیں یعنی جو وہ جملے میں بن رہا ہوگا اس کے ہم اعراب سیٹ کر دیتے ہیں اسی کے حساب سے اب اس میں اشارہ بعید کرتے ہیں اور اس میں بھی مذکر کی گردان پہلے بناتے ہیں اس کی رفعی حالت ہو جائے گی ذالکا تسنیہ ذانکا اور جمع اولائکا نزبی حالت ہوگی ذالکا ذائنکا اور جمع اولائکا زیری حالت ہوگی ذالکا ذائنکا اولائکا یہاں ذالکا میں ذا اشارہ ہے لام دوری کے لیے اور کا خطاب کے لیے خطاب کی ضمیر کم یا کنہ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے جس کی کئی اگزامپل آپ قرآن میں بھی دیکھتے ہیں چلیں اس کی مونس کی گردان بناتے ہیں رفعی حالت ہو جائے گی تلکا تانکا اولائکا نسبی حالت تلکا تائینکا اولائکا زیری حالت تلکا تائینکا اولائکا کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں ہادا الولدو یہ لڑکا اس میں اشارہ بید کیسے ہوگا ذالکا الولدو وہ لڑکا ہادانی الولدانی یہ دو لڑکے ذانکا الولدانی وہ دو لڑکے ہا اولائی الاولادو یہ سب لڑکے اولائکا الاولادو وہ سب لڑکے مونس کی اگزامپلز دیکھئے ہادہی البنتو یہ لڑکی اس میں اشارہ بید کیسے ہوگا تلکا البنتو وہ لڑکی ہاتانی البنتانی یہ دو لڑکیاں تانے کا البنتانے وہ دو لڑکیاں ہا اولائی البنتو یہ لڑکیاں اولائے کا البنتو وہ لڑکیاں لڑکیاں اس میں اشارہ تو اس میں اشارہ واحد مونس جائز ہے لیکن غیر آقل کے ساتھ اس میں اشارہ واحد مونس مست ہے وہی آئے گا صرف غیر آقل کی اگزامپل دیکھئے یہاں بستیاں جو ہیں وہ غیر آقل ہیں تو یہاں واجب ہے مست ہے کہ اس میں اشارہ واحد مونس ہی آئے گا آقل کی اگزامپل دیکھئے تل کر رسل رسل رسول کی جمع ہیں جمع مقصر آقل کے ساتھ اس میں اشارہ مونس اور مذکر یعنی دونوں آ سکتے ہیں لیکن غیر آقل کے ساتھ مست ہے کہ اس میں اشارہ واحد مونس ہی آئے گا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جب مشارن الیہی مداف بنتا ہے تو اس میں اشارہ اکثر مؤخر ہو جاتا ہے یعنی ڈیلے ہو جاتا ہے یعنی اس میں اشارہ مشارن الیہی کے بعد میں آتا ہے فر اگزامپل فی سفرنا حاذا یاں پر سفرنا مشارن الیہی ہے جو کی اضافت کی شکل میں ہے اور اس میں اشارہ مشارن الیہی کے بعد آ رہا ہے فی سفرنا حاذا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں اشارہ اور مشارن الیہی مل کر مرکب اشارہ بنا اور اب یہ مرکب جملے میں ہر اس جگہ آ سکتا ہے جہاں کوئی بھی اسم آ سکتا ہے فر اگزامپل یہ مرکب فائل بھی ہو سکتا ہے مفہول بھی ہو سکتا ہے مبتدہ بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی بنے گا پورا مرکب بنے گا ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جملے میں اس میں اشارہ کچھ اور بنے اور مشارن الیہی کچھ اور چوکلٹ ملک کی ایگزامپل یاد رکھیں یہ مرکب اشارہ جملے میں جو بھی بنے گا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں اس میں اشارہ اور مشارن الیہی دونوں شامل ہیں چلیں اب قرآن میں کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 89 ذالکہ کفارتو ذالکہ اس میں اشارہ بعید مذکر واحد کفارتو کیا اس کو ہم مشارن الیہی کہہ سکتے ہیں نہیں اس لیے کہ مشارن الیہی ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور کفارتو نکرا ہے سورہ انام آیت نمبر 19 حادل قرآنو حادہ اس میں اشارہ قریب واحد مذکر ہے القرآنو کیا یہ مشارن الیہی ہو سکتا ہے جی کیونکہ یہ معرفہ ہے تو اس کو ہم مشارن الیہی کی جگہ دے سکتے ہیں حادل قرآنو یہ قرآن آیت 82 میں دیکھئے تل کا اس کو پہچاننے کی کوشش کیجئے یہ کیا ہے اس میں اشارہ بعید واحد مؤنس انام کی ہی 153 میں دیکھئے ذالکم یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ذالکم میں ذا اشارہ ہے لام دوری کے لئے اور کم جو ہے وہ خطاب کی ہے یہ کم کا کنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آل امران کی آیت 15 دیکھئے یہاں پر بھی ذالکم آیا وہ ہے ذا اشارہ کا ہے لام دوری کا اور کم خطاب کا ہے آیت 68 پہ دیکھئے حادن نبی یو حادہ اس میں اشارہ قریب اور ان نبی یو مشارن الیہی معرفہ ہے نا یہ تو اس کو آپ مشارن الیہی کہیں گے آیت 117 فی حادہی حادہی اس میں اشارہ قریب مؤنس واحد سورہ بکرہ آیت نمبر 2 ذالکالکتابو ذالکا اس میں اشارہ بائید واحد مذکر اور الکتابو مشارن الیہی یہاں حادل کتابو نہیں ہے ذالکالکتابو ہے اس میں اشارہ بائید کا استعمال ہوا ہے رسپیکٹ کے لئے آیت 5 پہ دیکھئے اولائکا اس میں اشارہ بائید ہے یہ جمع کسیغہ ہے یہ اور آگے ہی دوبارہ اولائکا آ رہا ہے اس میں اشارہ کے ساتھ ہی اگر کوئی معرفہ اسم نہیں آ رہا بس پھر ہم مشارن الیہی کا ذکر نہیں کرتے اور اس کو ہم محصوف سمجھتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر 22 دیکھئے یہ تلکا کی جگہ ضمیر جو ہے وہ کمہ کی لگیوی ہے اس کی حالت کیا ہے زیری ہے تلکمہ کی حالت زیری ہے کیوں اس سے پہلے حرف جر آیا ہوا ہے تو اس نے اس کی حالت زیری کر دی یہ آپ کا مشارن الیہی ہے آراف کی ہی ٹوینٹی میں دیکھئے انہادہ شجرتی ہادہی کی حالت زیری ہے because of ان ہادہی اس میں اشارہ معنس قریب ہے یا بعید قریب ہے یہ اور اس کا مشارن الیہی کیا ہے اس شجرتی معرفہ ہے اس لئے ہم اس کو مشارن الیہی کہیں گے آراف کی ہی 156 آیت میں دیکھئے فی حازہ دنیا حازہی اس کی حالت یہاں کیا ہوگی زیری کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے اد دنیا مشارن الیہی ہے اور اس کی حالت بھی زیری ہی ہے لیکن دنیا جو کہ مبنی ہے لکھنے میں آپ کو اس کی زیری حالت نظر نہیں آتی ہے اس میں اشارہ کی جو ارابی حالت ہوگی مشارن الیہی کی بھی وہی ارابی حالت ہوگی سیم سورہ آیت نمبر 161 حازہ القریت حازہی اس میں اشارہ قریب معنس واحد ہے اور اس کا مشارن الیہی القریت دیکھئے معرفہ ہے اور جو کہ مشارن الیہی معنس ہے تو اس کا اس میں اشارہ معنس ہی آیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 فَذَالِكُنَّا ذَالِكُنَّا یہاں دیکھئے خطاب کی ضمیر جو ہے وہ کنہ ہے یوسف کی ہی آیت 108 ہادہی سبیلی ہادہی اس میں اشارہ قریب معنس واحد کا سیغہ ہے یہ سورہ قحف آیت نمبر 17 ذَالِكَ اس میں اشارہ بائید ہوا اور اس کا مشارن الیہی آپ کو یہاں نظر نہیں آرہ قحف کی 19 کو دیکھئے قَذَالِكَ کا حرف جر ہے تو قَذَالِكَ ذَالِكَ کی حالت زیری ہو گئی اس سے پہلے جر آگیا نا تو یہ جار مجرور ہو گیا سیم سورہ آیت 59 تِل قَلْ قُرَا دیکھئے قُرَا جو ہے وہ جمع مقصر غیر آقل ہے تو واجب ہے کہ اس کا اس میں اشارہ واحد معنس ہی ہوگا سورہ بکرہ کی 253 پہ دیکھئے یہاں پر ہے تِل کر رسولو رسولو بھی جمع مقصر ہے لیکن یہ آقل ہے تو یہاں پر اس کا اس میں اشارہ مذکر معنس دونوں آسکتا ہے یہاں پر معنس واحد آیا وہ ہے سورہ قحف کی 62 میں دیکھیں پریز جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ مشارن علی اگر اضافت کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کا اس میں اشارہ ڈلے ہو جاتا ہے آپ یہاں پر دیکھئے سفر تو اس کا اس میں اشارہ اس کے بعد آ رہا ہے یہ ہمارا سفر سورہ فرقان کی آیت نمبر سیون ہادر رسولی ہادر اس میں اشارہ قریب واحد مذکر اور الرسولی مشارن علیہی سورہ شعرہ آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو تل کا یہ اس میں اشارہ بعید ہے واحد معنس کیا نعمت ان کو مشارن علیہی ہم کہہ سکتے ہیں نہیں کیوں اس لیے کہ یہ معرفہ نہیں ہے ہاں زہل بلدتی ہاں زہی اس میں اشارہ قریب معنس واحد اور البلدتی اس کا مشارن علیہی ہے سورہ قصص آیت نمبر ٹوئنٹی سیون ہاں تینی اس میں اشارہ قریب معنس یہ تسنیہ کا سیغہ ہے نزبی یا زیری ٹھیک ہے انکبوت کی آیت 43 دیکھئے یہاں پر جمع مقصر ہے غیر آقل تو اس کا اس میں اشارہ واحد معنس آیا ہے آپ نے نوٹ کیا سورہ حشر کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون اس کے اندر بھی تلک الامسال آ رہا ہے سورہ مارج آیت نمبر ٹھرٹی ون یہاں ذالکہ فا اولائے کا دونوں آئے ہیں پھر ٹھرڈی فائف میں دیکھئے اولائے کا آیا ہے جملے میں بات کے حساب سے اس کی مطابقت سے اس میں اشارہ آتا ہے یعنی بات کی کیا نویت ہے ہاں ہونا اور ہونا لکھا یہ بھی اس پہ اشارہ ہی ہیں ہاں ہونا کے معنی یہاں یا یہی کے ہیں ہونا لکھا کے معنی وہاں ہی اسی وقت یا اسی جگہ اس کی قرآن میں ایک دیکھتے ہیں سور مائدہ آیت نمبر 24 بے شک ہم یہیں بیٹھے ہیں سور آل عمران آیت نمبر 38 وہیں دعا کی زکریہ نے علیہ السلام سور غافر یا سور مومن آیت آیت نمبر 85 خسیرہ دیکھیں یہاں فیل ہے اور ہونا لکھا خسارہ اٹھایا وہاں کافروں نے اسم موصولہ ایسا اسم جو جملے میں کنیکشن کا کام کر رہا ہو یا جملوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہو یا بات میں کنیکٹیوٹی لا رہا ہو اس میں موصولہ کہلاتا ہے موصولہ جو جس جسے جنہیں کے معنی دیتا ہے اس میں موصولہ ایسا معرفہ اسم ہے جس کے معنی واضح نہیں ہوتے اس کا مفہوم بعد میں آنے والے جملے سے مکمل ہوتا ہے اس میں موصولہ کے بعد جو تفصیل آتی ہے یا موصولہ کا ابحام دور کرنے کے لیے جو جملہ آتا ہے اسے صلاح کہتے ہیں اس میں موصولہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں اس میں موصولہ خاص اور اس میں موصولہ عام اس میں موصولہ خاص کے مذکر اور مونس دونوں ہوتے ہیں چلیں ان کی گردانیں کرتے ہیں پہلے مذکر کی گردان بناتے ہیں رفعی حالت ہوگی اللذی تصنیہ اللذانے اور جمع ہو جائے گا اللذینا نسبی حالت اللذی اللذین اللذین زیری حالت اللذی اللذین اللذین اب مونس کی گردان بناتے ہیں رفعی حالت ہوگی اللتی تصنیہ اللتانے اس کے تین جمع ہیں اللائی اللوائی اللاتی نسبی حالت ہوگی اللتی اللتین اور جمع ہوگا اللائی اللوائی اللاتی زیری حالت ہوگی اللتی اللتین اور جمع اللائی اللوائی اللاتی یہاں آپ نے دیکھا کہ مذکر مونس دونوں گردانوں میں تصنیہ کے علاوہ ساری گردان مبنی ہے مبنی کے اعراب کا تائن ہم جملے کے حساب سے کرتے ہیں یعنی جو وہ جملے میں بن رہا ہوتا ہے موصولہ اور صلاح آپس میں جنس تعداد اور حالت کے لحاظ سے مطابقت رکھتے ہیں حالت کے اعتبار سے میں یہ واضح کرتی چلوں کہ جملے میں موصولہ جو بن رہا ہوگا یعنی فائل مفہول وغیرہ صلاح کے بھی وہی اعراب ہوں گے کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں رعیتو الولدہ اللذی فازا رعیتو یعنی میں نے دیکھا کیا دیکھا کیا کا جواب مفہول ہوتا ہے رعیتو ولدہ میں نے لڑکا دیکھا اللذی فازا جو جیتا رعیتو الولدہ میں نے دو لڑکے دیکھے جو جیتے رعیتو الولدہ اللذینا فازو میں نے لڑکے دیکھے جو جیتے مونس کی اگزامپل دیکھئے رعیتو رعیتو الولدہ اللذی فازتا میں نے دو لڑکے دیکھے جو جیتے مونس کی اگزامپلز دیکھے رعیتو الولدہ اللذی فازتا میں نے دو لڑکے دیکھے جو جیتے ہیں یہاں دیکھیں کہ موصولہ اور صلح کی آپس میں جنس اور تعداد میں مطابقت ہے آپ کی سمجھنے کی آسانی کے لیے ہم نے سمپل اور ایزی اگزامپلز رکھی ہیں موصولہ کی دوسری قسم اس میں موصولہ عام ہے ویسے تو اس میں موصولہ عام چار ہیں لیکن یہاں ہم دو کا تذکرہ کریں گے من اور ماں من آقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ماں غیر آقل کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ موصولہ اور صلح دونوں مل کر اب ایک مرقب بن گیا اور اب یہ مرقب جملے میں ہر اس جگہ آسکتا ہے جہاں کوئی اسم آسکتا ہے یہ فائل بھی ہو سکتا ہے مفول بھی ہو سکتا ہے مبتدہ بھی ہو سکتا ہے خبر بھی ہو سکتا ہے مداف الیہی بھی بن سکتا ہے یہ مرقب کچھ بھی بن سکتا ہے لیکن یاد رہے موصولہ اور صلح الگ الگ نہیں ہیں یہ دونوں مرقب کی شکل میں آ جانے کے بعد اب جملے میں یہ مرقب جو بھی بنے گا وہ پورا مرقب بنے گا یاد رہے صلح میں جملہ چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ بات پر ڈپینڈ کرتا ہے چلیں اب قرآن میں اگزامپلز دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ آیت نمبر سیون الَّذِينَ عَنْ أَمْتَ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ اس میں موصولہ مذکر جمع کا سیغہ ہے اس کا صلح کیا ہے اَنْ أَمْتَ عَلَيْهِمْ اس کا صلح ہے سورہ بقرآ آیت نمبر تھری الَّذِينَ اس میں موصولہ مذکر جمع اور اس کا صلح يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ بقرآ کی ہی آیت فورٹی سکس الَّذِينَ موصولہ ہے اس کا صلح کیا ہوگا آگے یہ پوری آیت ہے يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاكُوا رَبِّهِمْ یہ پوری آیت اس کے صلح میں آ جائے گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صلح کا جو جملہ ہے وہ چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی لمبا ہو سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر یہ دیکھئے کہ ایک فیلیا جملہ صلح بن رہا ہے آیت 89 میں دیکھیں پلیز دیکھیں یہاں پر یہ جار مجرور ہو رہا ہے اور اللذینہ کی زیری حالت ہو گئی حرف جر کے ساتھ ہے تو اس کی حالت زیری ہے جو کہ یہ مبنی ہے آپ کو لکھنے میں نظر نہیں آتا اس کا صلح کفرو ہے آیت 228 دیکھیں یہ دو اسم ہیں تو یہ اضافت بن رہی ہے یہاں پر بھی اللذینہ کی زیری حالت ہے اس کا صلح کیا ہے یہاں اللذینہ فائل بن رہا ہے تو اس کی رفعی حالت ہو جائے گی فائل کی رفعی حالت ہوتی ہے نا برزہ کا فائل بنے گا اور آگے کی آیت اس کا صلح ہے تو موصولہ اپنے صلح کے ساتھ پورا فائل بنے گا اسی ہی آیت میں ماں بھی آ رہا ہے جو کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ بھی موصولہ ہے یہاں ماں مفول بن رہا ہے جو کہ یہ فائل جو ہے یہ مزید فی کا ہے تو اس لیے انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن یہاں آپ کو بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ یہاں ماں جو کہ موصولہ ہے مفول بن رہا ہے تو یہاں اس کی نظبی حالت ہے آیت 162 کمن یہ جار مجرور ہو رہا ہے من موصولہ ہے اور حرف جر کا کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ جار مجرور ہو گیا اور من کی زیری حالت ہے آل امران آیت 169 لا تحس بن اللذین لا میں ناہیہ کے ساتھ نون توقید یہاں آیا وہ ہے حسیبہ یحسبو اللذینہ یہاں مفول بناوا ہے لا تحسہ بننا کا اور قتلو فی سبیل اللہی یہ اس کا پورا صلاح ہے 172 میں دیکھئے اللذینہ یہاں پر دیکھئے جملے کے شروع میں ہی اسم آ رہا ہے تو یہ جملہ اسمیاں ہوا اور اللذینہ یہاں مقتدہ بنے گا سیم آیت میں ہی لِلَّذِينَ آ رہا ہے یہ جار مجرور ہو گیا یہاں اللذینہ کی زیری حالت ہو گئی اوپر یہ مقتدہ بن رہا ہے تو اس کی رفعی حالت ہو جائے گی اس طرح سے اس کی حالت کا اس کے اعراب کا ہم تائیون کرتے ہیں 173 میں دیکھئے یہاں پھر آیت جو ہے وہ اللذینہ سے شروع ہو رہی ہے اس کا صلاح یہاں کیا ہے قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ دیکھئے یہاں اس کا صلاح جو ہے وہ اتنا بڑا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا صلاح کا جو جملہ ہوتا ہے وہ بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے چھوٹا یا بڑا وہ ہو سکتا ہے اب موصولہ جو اس آیت میں بنے گا وہ اپنے صلاح کے ساتھ بنے گا اگر موصولہ اللذینہ مقتدہ بن رہا ہے یا خبر بن رہا ہے تو اپنے صلاح کے ساتھ پوری خبر یا مقتدہ یہاں تک ہوگی لَكُمْ تَكُمْ کیونکہ موصولہ اور صلاح دونوں مل کر اب ایک مرقب بن گئے ہیں سور نسا آیت نمبر وان اللذی موصولہ مذکر واحد ہے آگے کی آیت اس کا پورا صلاح ہے اب جملے میں یہ جو بھی بنے گا اس کا صلاح اس کے ساتھ ہی ہے کیونکہ موصولہ اور صلاح دونوں مل کے مرقب بن کر ایک ہو گئے ہیں سکسٹین میں دیکھئے وَالَّذَانِ اس کو پہچاننے کی کوشش کیجئے یہ مذکر تصنیہ کا سیغہ ہے یہاں اس کی رفعی حالت ہے یہ یہاں مقتدہ بن رہا ہے نسا کی ہی آیت ٹونٹی ٹری اللہ تھی یہ مونس جمع کا سیغہ ہے فور سم ریزن اس کی یہاں زیری حالت ہے اس کا صلاح کیا ہوگا فی حجورکم یہ جار مجرور اور اضافت ہو رہا ہے اس کا تعلق اللہ تھی کے صلاح سے ہے جب جار مجرور آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم صلاح نہیں کہتے صلاح سے تعلق کہتے ہیں نسا کی ہی آیت ون ہنڈریڈن سکسٹین اور ون ہنڈریڈن نائنٹین یہاں پر من آ رہا ہے اور دونوں من یہاں پر مقتدہ بن رہے ہیں تو ان کی حالت رفعی ہے سورہ یوسف آیت نمبر فیفٹی اللہ تھی دیکھیں یہاں پھر اللہ تھی آ رہا ہے مونس جمع کا سیغہ ہے یہ اور اس کا صلاح قطعنا ایدیہنہ سورہ احزاب آیت نمبر فور اللہی یہ بھی مونس جمع کا سیغہ ہے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ مونس جمع جو ہیں وہ تین ہیں اللہی اللہوائی اور اللہ تھی یہاں پر یہ اللہی آ رہا ہے آگے کی بات اس کا سلاح ہے عطف تک جو واو جو ہے وہ عطف کی ہوتی ہے یہاں تک اس کا سلاح ہے آیت ففٹی کے اندر بھی اللہ تھی آ رہا ہے جمع مونس کا سیغہ سورہ حشر آیت نمبر نائنٹین جار مجرور ہوا یہاں پر اللہ دینہ کی پھر زیری حالت ہے حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے اور نسلہ اس کا سلا سورہ نور آیت نمبر سکسٹی یہاں دیکھیں اللہ تھی آیا ہوا ہے اور اس کا سلا لا یرجونا نکاحن سورہ مجادلہ آیت نمبر ون قول اللہ تھی یہ اضافت ہو رہی ہے قولہ مداف اور اللہ تھی مداف الہی اپنے سلا کے ساتھ اس کا سلا کیا ہے تو جا دلوکا فی زوجہ یہ پورا اس کا سلا ہے تو اللہ تھی کی پھر حالت کیا ہو جائے گی مداف الہی بن رہا ہے زیری حالت اسی کی آیت فورٹین دیکھئے الاللذینہ الاللذینہ جار مجرور ہوا اور الاللذینہ کی زیری حالت ہوئیں آگے اس کا سلا سورہ جمعہ آیت نمبر فور من یشاؤ یہاں من موصولہ ہے اور اس کا سلا یشاؤ جسے وہ چاہتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر فور اللہی یہ بھی جمع مونس ہے اور آگے اس کا سلا سبحانک اللہمہ و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفروکا و نتوبو الیک یا حامل القرآن یا حامل القرآن موسیقی